اسلام علیکم ناظرین اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ فاروق ناظرین ملک میں امن و امان کی حالات جو اس ٹائم چل رہے ہیں اس حوالے سے آج میں گفتگو کروں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور انکر پرسن خالد جمیل صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی واسم تینکیو فاروق سر میاں والی ائر بیس پر دہشتگردوں کے مضموم ازائم کو ناکام بناتے ہوئے نو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے اب بتانا پسند کریں گے کہ ملک میں امن و امان کی یہ حالات جو چل رہے ہیں دگرگوں کیوں ہیں دیکھیں پاکستان میں اس وقت الیکشن کی ایک طرف تیاری ہیں دوسری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور بہت سے ایسے اناثر ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل ہوتا ہوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں خاص طور کی اوپر ہمیشہ سے جو انڈین انٹیلیجنس ہے اور انڈین جو نیٹورک ہے جو اس ریجن کے اندر ہے وہ آپریٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور کے پی اور جو بلوچستان ہے یہ اس اعتبار سے کیونکہ ہماری کوئی تقریباً دھائی ہزار کلومیٹر لمبی بورڈر افانستان کے ساتھ لگتی ہے اور پھر ایران کے ساتھ جو ہے کہ وہ بھی ایک بورڈر ہے تو ان ایریا سے یہ انفلٹریشن بھی ہوتی رہتی ہے اور پھر کلبشن جادیب کا نیٹورک ہو یا باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ بھی اسٹوریکلی پروون ہیں تو ایسے حالات میں جب بھی تھوڑی سی کوئی انسٹیبلیٹی یا سٹیبلیٹی کی طرف پاکستان چل رہا ہوتا ہے تو جو پاکستان مخالف جو ممالک ہیں یہ جنسیز ہیں وہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور ابھی بھی پاکستان میں الیکشن انانس ہوئے ہیں آٹھ فروری کو اور اس پہ ایک تمام جتنے بھی ایریاز تھے پلٹیکل پارٹیز کہہ لیں یا سٹیک ہولڈرز کہہ لیں ان کی جانب سے اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا تھا اور ایک جو غیر یقینی کی صورتحال تھی چند مہینوں سے وہ ایک ختم ہوئی تھی تو ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ میاں والی ائر بیس ہو یا پسنی اٹیک ہو پھر اسی تنس ٹانگ ڈی ای خان میں جو ہے کہ وہ بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ایک ہی دن میں چوبیس گھنٹوں کے اندر تین واقعات دی ہوئے ہیں تو اس میں میاں والی کے اندر پہلے سے ہماری وہاں پہ فورسز جو ہیں کہ وہ الرڈ تھیں اور انہوں نے اس کو ناکام بنائے اور یہ اس اعتبار سے تھا کہ ائر بیس ہے وہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے تیارے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو ناکام بنائے گیا اور ماضی میں بھی ہم دیکھیں خاص طور کی پر اگر ہم دو در پانچ سات آٹھ کے اندر دہشنگردی بہت زیادہ پاکستان میں پھیلی دی اور پاکستان اور ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بڑے کم وقت کے اندر نہ صرف جو انسرجنسی سی اس قسم کی یا دہشنگردی کے واقعات ان کو قابو ہے بلکہ پاکستان اور ممالک میں ہے کہ جو ریجنل اور بعض انٹرنیشنل اچھے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ بھی پاکستان میں کانٹر ٹیررزم کے جو انسٹیوشنز ہیں وہاں پہ اپنی فورسز کو امن کے یا استحقام کے دشمن اناثر ہیں ان کو ناکامی ہی ہوگی جی بالکل خالد جمیل صاحب جیسے آپ نے ابھی الیکشنز کا بتایا کہ الیکشنز کی جو تاریخ ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیا گیا کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی الیکشنز قریب آنے والے ہوتے ہیں یا اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو دہشتگردی کے واقعات اسی ٹائم کیوں ہوتے ہیں دیکھیں میرے کہانا کہ جیسے کہ یہ ایک خوف کی کیفیت پیدا کرنا کہ تاکہ لوگ اپنے جمہوری حقوق کو استعمال نہ کر سکیں یا جمہوریت ڈی ریل ہو پاکستان کی اندر پاکستان نے پچھلی دو تین دہائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین اسمبلیز ہیں جنہوں نے اپنی مدد پوری کیا اس سے پہلے بدقسمتی سے اسی نوے کی دہائی میں پاکستان کی کوئی بھی پارلیمنٹ اپنی مدد پوری نہیں کر سکی تھی ابھی بھی اگر سے دو ہزار دو سے لے کے اب تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اپنی اسمبلی نے مدد پوری کیا پرائم منسٹر اپنی مدد پوری نہیں کر سکے کسی نہ کسی وجہات کی بنا کے اوپر لیکن پارلیمنٹ اپنی مدد پوری کر رہی ہے تو پاکستان گریجولی سیاسی استحقام کی طرف جا رہا ہے اور کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ معاشی ترقی چاہتے ہیں سماجی ترقی چاہتے ہیں معاشرتی ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیاسی استحقام بنا ضروری اور ناگزیر ہوتا ہے تو اس لیے جو دشمن اناثر ہیں یا جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سیاسی استحقام سلسل نہیں قائم ہونی دیتی ہیں اور اس کے اندر اس قسم کی حالات پیدا کیا جاتے ہیں کہ سیاسی استحقام نہ آئے اگر وہ نہیں ہوگا امن و مان نہیں ہوگا تو نہ انویسمنٹ آئے گی نہ معاشی ترقی ہوگی نہ معاشرتی ترقی ہوگی تو یہ ایک بنیادی ریزنز ہوتی جس پہ جیسے اس قسم کی جو ایجنسی دادارے اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں خالد جمیل صاحب کیا ہم دہشتگردی کے یہ جو ڈانڈے ہیں یہ ہم بھارت یا افغانستان کے ساتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت غیر ملکی باشندے جو ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے دیکھیں اس آپریشن میں ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں افغان نیشنل یا اس جو کراس بورڈر جو ڈین اے ٹیسٹ ویڈا ہوئے دو چیزیں اس طرح جا کے ملتی تھیں یہی وجہ ہے کہ یہاں سے غیر قانونی جتنے بھی غیر ملکی ان کو نکالا جا رہا ہے انڈین انوالمنٹ تو کوئی ڈھکیشو بھی بات نہیں ہے افغانستان کی براہ راست اسے اعتبار سے نہیں ہے ہم کہہ سکتے کہ افغانہ حکومت یا افغانستان کی جو اس وقت جو بھی وہاں پہ انتظامی ہے لیکن افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ضرور استعمال ہوتی رہی ہے وہاں پہ انڈین نیٹورک ہے انڈین انٹیلیجنس کا نیٹورک ہے اور پھر ایک زمانے میں جب اشرف غنی کی حکومت دی تو انڈین را اور انڈی ایس جو وہاں کی ان کا اپس میں نیکسس دار وہ پاکستان کے خلاف کاروائیں بھی کرواتے تھے ابھی وہاں پہ اگر سے جو کومنٹ ہے اس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا صرف پاکستان سمیت کوئی دو تین موالگیں جو ہم نے سفارد خانے رکھے ہوں ہیں وہاں پہ لیکن وہ پاکستان کے لیے سوفٹ کاروڈر رکھتے ہیں لیکن ابھی بھی وہاں پہ ایسے گروپ موجود ہیں افغانستان کے اندر کیونکہ وہاں پہ ایک مستحکم سٹیبل ابھی حکومت نہیں ہے نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس انداز کے اندر جو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین اس لئے پاکستان ہمیشہ موانستان کو بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلافی استعمال نہ دیں اور جو لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں ابھی یہاں پر بھی انتظامات کیا جا رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ نیٹو فاش ہیلی کام کرتے تھے ان کو اگر نیٹو ہی کہ رکنو موالک اگر لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو بیزوں کے پروسس کے لیے ٹائم دیا جائے گا باقی جو ہیں کہ جو اللیگل ہیں ان کو یاسمی کالا جائے گا تینکیو سومای سر رہا بکا